دوستو ابھی تک آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے گلی اور گلی گاڑھت بنا رہے تھے ادھر پوٹی باز شون بھی کام کر رہا تھا اور اس کے بعد گلی بلی کو بھیجنے لگتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹرک آیا تھا لیکن پھر گلی نہیں جاتا جس کی وجہ سے گلی اور شون کو جانا پڑتا ہے شون اور گلی تھوڑی دیر بعد وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کہ تب ہی گلی کو چھلانے کی آواز آتی ہے گلی باگ کر وہاں پر جانے لگتا ہے کہ تب ہی گلی کو یہاں پر کچھ نظار آتا ہے ارے یہ تو چکی ڈول ہے جس نے پوٹی باز شون کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے اور ادھر گلی بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کار یہ کونسی بلا ہے جس نے پوٹی باز شون کو بھگڑ لیا ہے لیکن گلی بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا ادھر پوٹی باز شون بیچارہ بہت زیادہ ہڑ بڑی میں ہے تب ہی یہ اس کو آواز لگاتا ہے ارے گلی بجے بچاؤ ارے اتنا آل سی پن نہ دکھاؤ شون ڈرہا ہوا ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت ہی بڑا ہتھیار ہے یہ کبھی بھی شون کے پیٹ میں جا سکتا ہے پوٹی باز شون کو سافتار رہنا ہوگا کیونکہ تھوڑا سبھی یہ ہیلا تو پھر تو اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا کیونکہ اس کے اوپر چاکو ہے اور پھر اس کے ریچے پوٹی باز شون ہے ادھر گلی کنفیوز ہے تب ہی گلی کہتا ہے شون تم کھبرانا مت میں تمہارے پاس آ رہا ہوں اور اس سے بھی میں لپٹ لیتا ہوں لیکن تب ہی چکی ڈول کے پیچھے پوٹل کھلتا ہے تو پھر چکی ڈول پوٹی باز شون کو لے کر چلا جاتا ہے اور یہ پوٹل بند ہو جاتا ہے ادھر گلی اس کی طرف بھاگتا ہے گلی نے کافی زیادہ دیر کر دی چکی ڈول پوٹی باز شون کو لے کر جا چکا ہے ادھر گلی اس کے پاس آتا ہے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے لیکن اب کیا فائدہ اب تو وہ اسے لے کر چلا گیا ہے گلی کافی زیادہ کنفیوز ہے کیا آخر کارج یہ چکی ڈول کے پاس اتنی زیادہ شکتیاں کیسے یہ چکی ڈول تو کافی زیادہ پاورفل ہے ادھر گلی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ پوٹی باز شون کو نہیں بچا سگا لیکن اب کیا کر سکتا ہے بیچارہ تب ہی گلی رونے لگ جاتا ہے دوستو بیچارہ گلی رو رہا ہے لیکن آپ لوگ پھر بھی سبسکرائب نہیں کرتے گلی بیچارہ رو رہا ہوتا ہے تب ہی گلی اپنے آنسو پوچھتا ہے لیکن گلی یہ سوچتا ہے کیا وہ رونے سے کیا فائدہ مجھے اب بابا کے پاس جانا ہوگا تب ہی گلی سیڈ ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے گلی اب بابا کے پاس جائے گا اور بابا سے اس کی ہیلپ مانگے گا اور پھر چکی ڈول کا صفایہ کر دے گا تب ہی گلی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اپنے ٹرک کی طرف لیکن گلی ابھی تک پریشان ہے کہ گلی اپنے پوٹی باشوں دوست کو بچا ہی نہیں سگا دوستو اگر آپ لائک اور سبسکرائب کریں گے تو پوٹی باشوں جل سے جل مل جائے گا دوستو اگر آپ گلی کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ییس لکیے ادھر گلی وہاں سے جانے لگتا ہے گلی اندر ہی اندر کافی زیادہ پریشان ہے کہ وہ اپنے دوست کو نہیں بچا سگا لیکن گلی اب کرتا بھی تو کیا کرتا اگر گلی بھی نہ بچتا تو پھر پوٹی باشوں کو کون بچاتا ادھر گلی نے ایک لکڑی لگائی ہے جس کو یہ دیکھ کر کافی زیادہ کنفیوز ہے کہ یہ ٹھیک لگی ہے یا پھر نہیں کیا دوستو یہ ٹھیک لگی ہے اور یہ تو گلی نے اٹھی لگا دی ہے جس کو یہ دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہوا کڑا ہے ارے مجھے لگتا ہے بلی پاگل ہو گیا ہے ارے بلی تو آج کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر رہا کہ تب ہی بلی مسکر آنے لگتا ہے اور پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ آج مجھ سے یہ کیا ہو رہا ہے اس کو توڑ کر اب دوبارہ لگانا ہوگا لیکن یہ ہاتھ سے نہیں ٹوٹے گی کے لیے ایکسکویٹر لانا ہوگا اپنے بلی کو ایکسکویٹر نہیں چلانا آتا لیکن گلی اور شون کے آنے سے پہلے اس کو یہاں پر لانا ہوگا اور پھر یہ ساری چیزیں ٹھیک کر دی ہوگی تب ہی بلی اپنی سکس پیک والی گردن کو سیدھا کرنے لگتا ہے تب ہی بلی وہاں سے جانے لگتا ہے ایکسکویٹر کی طرف اور اب یہ اسطاد بنے گا اور اس کو چلا کر جہاں پر لے آئے گا بلی کی کنڈلی آج اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی بلی پنگے لیتا جا رہا ہے تب ہی بلی ایکسکویٹر کی طرف آج آتا ہے نہ جانے اب یہ کیا کنڈ کرے گا تب ہی یہ ایکسکویٹر میں بیٹھ کر یہاں سے سیدھا آگئی چلا جاتا ہے ارے یہ تو اس کو موردہ ہی نہیں آتا یہ یہاں پر ساری لکڑیاں گیرا دیتا ہے ارے یہ کیا اس نے کنڈ کر دیا ہر چیز کی بربادی کرنے کے بعد بلی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ارے یہ تو ایک پروبلم کو سولف کر دے والا تھا ارے اس نے تو ساری چیزوں کو ہی بگار دیا لیکن پھر بھی اس کا من نہیں بڑھتا مجھے لگتا ہے آپ کسی اور چیز کی بربادی کرے گا یہ تب ہی یہ ایکسکویٹر آگے کی طرف چلاتا ہے ارے یہ کیا اس نے تو ٹری بھی گیرا دیا ارے یہ بلی کیا کر رہا ہے بلی کو نیچے اتر آنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ گیرا دے اور پھر گلی اور پوٹی وائش شون کی ڈانٹ کھائے ارے جو بھی شون اور گلی نے کام کیا تھا اس نے تو سارا کا سارا خراب کر دیا تب ہی یہ ایکسکویٹر سے نیچے اتر آتا ہے اور پھر دوسری طرف جانے لگتا ہے ارے آج اس سے تو کام خراب ہو رہا ہے اب اسے کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ سب کچھ بگاڑ دے گا ارے یہ تو اپنا پوٹی وائش شون ہے جس کو چکی ڈھول دے لٹکایا ہوا ہے ارے یہ چکی ڈھول تو کافی زیادہ خطر داک ہے ادھر بیچارہ اپنا پوٹی وائش شون لٹکا ہوا ہے اور اس کی زندگی اتنی زیادہ خطرے میں ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے چکی ڈھول کبھی بھی پاگل ہو سکتا ہے اور اسے مار سکتا ہے نہ جانے کیوں وہ پوٹی وائش شون کو نہیں مار رہا یہاں پر جتنے بھی سکیلٹن پڑے ہیں اس سے پہلے آئے ہوئے لوگوں کے ہیں اور یہ کافی زیادہ خطر داک ہے ان کو مار کر یہی پر پھینک دیتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے چکی ڈھول کسی خاص ٹائم کا انتظار کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ پوٹی وائش شون کو نہیں مار رہا تب ہی یہ چکی ڈھول وہاں سے دور جانے لگتا ہے اپنا کھنجڑ لے کر مجھے لگتا ہے یہ کوئی اور شکاہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے لیکن اس نے پوٹی وائش شون کو مارا کیوں نہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا مجھے لگتا ہے یہ ڈھول کسی خاص ٹائم کا انتظار کر رہا ہے جس ٹائم میں یہ پوٹی ویشون کو مارے گا مجھے لگتا ہے یہ کسی کی بلی دیتا ہے اور اسی بلی کے لیے پوٹی ویشون کو رکھا ہوا ہے ارے نہیں نہیں دلی بلے کے لیے نہیں صرف بلی کے لیے تب ہی یہاں پر دو موسٹر آ جاتے ہیں تب ہی ڈولی نے کہتا ہے اس کا دھیان رکھنا یہ یہاں سے جانے نہیں چاہیے تب ہی یہ کہتے ہیں نہیں جائے گے آپ لوگ پریشان مت ہو ہم یہاں سے نہیں ہلے گے اور اس کو کہیں نہیں جانے دیں گے آپ ہمارے اوپر بھروسہ رکھیں تب ہی چکی ڈول وہاں سے جانے لگتا ہے ارے یہ موسٹر تو اس کے ہیں جو کہ یہاں پر اس نے سیکیورٹی گارڈ کھڑے کر دی ہیں تب ہی ڈول وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر گلی اپنا بابا کے پاس جا رہا ہے کیونکہ ڈول سے اب بابا ہی لڑ سکتا ہے اور پوٹی ویشون کو بچا سکتا ہے ادھر بیچارہ گلی اکیلا ہو گیا ہے اور کافی زیادہ پریشان ہے تب ہی گلی اپنے دل میں بڑا بڑا رہا ہوتا ہے کہ ارے گلی تو تو شون کو ہی نہیں بچا پایا ارے تو کیسا اس کا دوست ہے لیکن اس میں گلی کی غلطی نہیں ہے چکی ڈول کافی زیادہ پاورفل ہے چکی ڈول اگر پوٹل کھول کے وہاں سے نہ باگتا تو ہو سکتا ہے گلی اسے بچا لیتا اور ادھر مونسٹر ارے یہاں سے ہم نہیں جائیں گے ہم یہاں پر کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ ڈول واپس نہیں آ جاتا اور یہاں پر ہم اس کی کیار کریں گے اور ہمیں اس کا اینام بھی لے گا تب ہی دوسرا مونسٹر کہتا ہے ارے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور تم دیکھ لینا جہاں پر جو بھی آئے گا یہاں سے اس کی لاش ہی جائے گی اور اس کے بدلے میں چکی ڈول ہمیں بہت کچھ دے گا ہم یہاں پر پوری کیار کریں گے ہا 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 ارے یہ تو ٹانگیں جانی پہچانی لگ رہی ہے ارے یہ تو بابا ہے جو کہ یہاں پر ایکسرسائز کر رہا ہے بابا نے ابھی ابھی روزہ افطار کیا ہے بابا یہاں پر کسرت کر رہا ہے پورے دن بابا بھوکھا رہا ہے بابا یہاں پر اپنے ڈولے شولے بنا رہا ہے لیکن بابا یہ نہیں جانتا کہ جہاں پر ابھی گلی آنے والا ہے اور پھر پوٹی باز شون کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے لیکن ہمیشہ کی طرح گلی جہاں پر کوئی نہ کوئی بری خبر لے کر آ جائے گا یہ بابا بھی جانتا ہے ارے کافی دن ہو گئے ہیں یہاں پر بری خبر نہیں آئی تو دوستو کیا ہوگا کیا گلی بابا کے پاس آئے گا یا پھر پوٹی باز شون چکی ڈول سے بچ پائے گا یہ سب ہم دیکھیں گے نیکس اپیسوڈ بے نیکس اپیسوڈ دیکھن ایک لئے چیارل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا را بھولیے گا تھانکس فور بوچنگ اور ہاں جتنا زیادہ پارٹ 3 لکھو گے کومنٹ میں اتنا جلدی آئے گا پارٹ 3